رات کی رانی کے پودے کے پتے چڑھ مڑ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اکثر آپ کے پودے بھی کچھ اسی انداز سے بڑھتے ہوں گے رات کی رانی کے پودے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو رات کے ٹائم پھول کھلتے ہیں اور بہت پیاری خوشبو بھی نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کی وجہ سے سامپ بھی اس کے پودے کے پاس میں آ جاتے ہیں اصل میں سامپ آنے کی وجہ اس کا جھاڑی نمہ گروت کرنا ہے یہ پودہ نہیں بنتا بلکہ ایک جھاڑی بن جاتی ہے زمین کے اوپر اور روٹ لیول سے بھی نیچے سے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے مٹی کا وہ ایریا تھنڈا ہو جاتا ہے وہاں پر چھاؤں بن جاتی ہے اور وہاں پر کیڑے اور سامپ آ کر اپنی بل بنا لیتے ہیں سراغ کر لیتے ہیں وہاں پر وہ آرام بھی کرتے ہیں لیکن ایسا شہروں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی روف ٹوپ کے اوپر گملوں کے اندر ایسا ہوتا ہے ایسا وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر زیادہ آبادی نہ ہو گاؤں میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن شہروں میں یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سامپ ہوتے ہی نہیں ہیں تو آئیں گے کہاں سے تو اس کے پتوں پر بات کرتے ہیں کیوں اس کے پتے اس طرح کے مڑے مڑے سے گروہت کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو بہت لش گرین لمبے لمبے سے پتے گروہت کرتے ہیں دیکھنے پر وہ کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں اصل میں اس کے لیے ٹمپریچر کو سمجھنا پڑے گا ہر پودہ دنیا میں جون سا بھی پودہ ہے اس کے لیے ٹمپریچر اور سن لائٹ بہت ڈپینڈ کرتی ہے رات کی رانی کا پودہ یہ تو ہم بچپن سے ہی نام سنتے آ رہے ہیں لیکن جب پودہ اپنے گھر میں لاکر لگاتے ہیں تو اس کو فلاورنگ نہیں ہوتی یا تو پھر پودہ کسی نہ کسی وجہ سے مر جاتا ہے سب سے زیادہ مرنے کی وجہ اس کی ٹمپریچر اور لائٹ ہے یہ ایسا پودہ ہے جو ٹروپیکل ایریا میں اچھی گروہت کرتا ہے جہاں پر بھارشیں بھی ہوتی رہیں جہاں پر ٹمپریچر پچیس سے تیس ڈگری رہے اور سورج کی ڈائریکٹ دوپ میں اس کو نہیں لگایا جاتا اس کو شیڈی ایریا میں پودوں کی چھاؤں کے پاس میں لگایا جاتا ہے جہاں پر سیدھی سیدھی دوپ پورے دن کی ان کے اوپر نہ آئے رات کی رانی گرمی میں ہی گروہت کرتی ہے سردی کے دن میں اس کے کمپلیٹ پتے گر جاتے ہیں کیونکہ اس کو تھنڈگ بھی پسند نہیں ہے اسی لیے تو اکثر ہمارے گروں میں یہ پودے لانے کے بعد میں تھوڑا عرصہ ہی ہمارے پاس رہتے ہیں پھر یہ مرجا جاتے ہیں کیونکہ ہم نورمل پودوں کی طرح ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت تھوڑی زیادہ کرنے پڑے جی کیا چھت کے اوپر آپ اس کو ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے یقیناً پوسیبل نہیں ہے چھت کے اوپر زمین کے اوپر ہو تو زمین میں یہ پودہ لگایا ہو اور دوسرے پودوں کی چھاؤں کے نیچے اس کو رکھ دیا جائے تو اس کی گروتھ ہو سکتی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے اور اس کو فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی لیکن چھت کے اوپر گملوں کے اندر زیادہ تر یہ پودے ہمارے مر جاتے ہیں اس کو نہ بہت زیادہ تھندک چاہیے نہ بہت زیادہ گرمی چاہیے اور نہ بہت زیادہ لائٹ چاہیے اور نہ بہت کم لائٹ چاہیے جہاں پر یہ بھی پڑے ہو رہے ہیں یہاں پر ان کی گروتھ ہو سکتی ہے لیکن ان کے پتے مرے مرے سے گروتھ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تیمپریچر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی ان کے پتے اس طرح کے ہو جاتے ہیں جیسے ہی رینی سیزن برسات کے دن شروع ہوں گے ان کے نئے نئے پتے آنے رگیں گے اور پتے بھی بہت لش گرین ہوں گے اور برساتی موسم میں ہی ان کو زیادہ تر پھول لگتے ہیں رات کے ٹائم پھولوں کے گچھے کھل جاتے ہیں میرے گارڈن میں بہت سارے پھول کھلتے تھے تو جیسے ہی میں نے نرسری کا سیٹ اپ شروع کیا وہاں پر سب پودوں کو شف کر دیا تھا لیکن وہاں پر بھی وہ زندہ نہیں رہ پائے تھے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو اگر آپ ایسے ایریا سے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو وہاں پر رات کی رانی کا پودا بہت اچھے سے چلتا ہے اور اس کی ٹائم ٹو ٹائم آپ کلمیں لگا سکتے ہیں ایک پودے سے دھیرو پودے بنا سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن پھول تب لگیں گے جب برساتی موسم شروع ہوگا اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی تو پھر پھول نہیں لگتے جیسا کہ جون کے مہینے میں کم چانس ہوگا کہ اس کو پھول لگے اگر آپ کے پودے کو جون کے مہینے میں بھی پھول لگتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ہاں ٹمپریچر اس کے حساب سے اچھا ہے اسی لیے تو پھول لگ گئے ٹمپریچر جیسے ہی 40 ڈگری سے اباب ہونے لگے تو پھر اس کو پھول نہیں لگتے اس کو نمی والا ایریا اس کو تھوڑی تھنڈک والا ایریا اور کم روشنی والا ایریا پسند ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کیا رکھے گا خود حافظ